اسلام علیکم ویلکم ڈی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ڈیچر عمران اور آج میں آپ کو کچھ بہتی مزیدار سی چیز سکھانے آیا ہوں آپ لوگوں نے اب تک بہت ساری سیلیکشنز دیکھی ہوں گی جس میں بہت ساری چیزیں ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقوں سے سیلیکٹ کرتے آئیں لیکن اگر ہمیں ایک درخت کو سیلیکٹ کرنا ہو with all the branches اور leaves اور ہمیں اس کو سکائے سے الگ کرنا ہو تو کیسے کریں گے اس کے لئے ہم یوز کریں گے چینلز اینڈ ایلفہ چینلز تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیڈ ویلکم بیک یہ میں نے ایک بہت خوبصورت سا ایمیج ڈاؤنلوڈ کیا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ایمیج کا ویسے اسی طرح کہ آپ بہت سارے ایمیجز کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف اسی ایمیج پر کریں now target میرا یہ ہے کہ میں اس ایمیج میں سے سکائے چینج کرنا چاہ رہا ہوں now سکائے چینج کرنے سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل دکھا دوں کہ یہاں دیکھیں بے تہاشا برانچز ہیں leaves ہیں اور ان کے بیچ سے آسمان دکھ رہا ہے مطلب سکائے دکھ رہا ہے اور ہمیں اس طرح سے سکائے کو remove کر کے replace کرنا ہے کہ برانچز بھی خراب نہ ہو so initially تو تھوڑا سا difficult لگتا ہے لیکن ہے بہت آسان سا طریقہ اگر آپ لوگوں نے میری color channels والی class نہیں دیکھی ہے تو ابھی جا کر کے دیکھ لیں کیونکہ میں اب جا رہا ہوں channels میں یہاں channels میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس red green اور blue کے channels دیکھ رہے now یہ تھوڑا سا میں briefly آپ لوگوں سمجھا دوں کہ یہ red channel میں جتنا area white دیکھ رہا ہے وہاں پہ red موجود ہے اور جتنا area میں black دیکھ رہا ہے وہاں پہ red موجود نہیں ہے similarly یہ green کا channel ہے اور یہ blue کا channel ہے now ہمیں جب بھی اس طرح سے separate کرنا ہو trees وغیرہ کو sky سے تو پہلے جا کر کہ اپنے channels کو دیکھا کریں کہ کس channel میں سب سے زیادہ high contrast ہے now contrast کسے کہتے ہیں difference اب دیکھیں ہمیں remove کرنا ہے sky اور رکھنے ہیں trees so trees اور sky کے بیچ میں جو contrast ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے blue channel پہ now ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ blue channel میں ہی دیکھیں یہ آپ کو خود eyeball کرنا پڑے گا خود آپ کو observe کرنا پڑے گا کہ کس channel میں زیادہ contrast ہے now اب چونکہ یہ blue channel جو ہے یہ color channel ہے ہم اسی پر ڈائریکٹلی اگر کچھ بھی change کریں گے تو ہمارے image کے colors change ہو جائیں گے so میں کیا کر رہا ہوں گا کہ میں اس کی لوں گا ایک قدد copy اور copy لینے کے لیے بڑا سمپل سا solution ہے اس channel کو drag کرو اور یہاں drop کر دیں new والے channel پہ اب یاد رکھئے گا جس طرح ایک اور میں نے class بتایا تھی alpha channel یہاں پہ link دیا ہوا ہے alpha channel میں آپ کے پاس یاد رکھیں کہ یہ option ہوتا ہے کہ آپ نام change کر سکتے ہیں سو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یہاں پر دو blue channel ہیں تو آپ اس میں سے color channel کون سا ہے بڑی simple سی بات ہے red green blue کی ترتیب کبھی chain نہیں ہوتی دوسری بات اس کو rename نہیں کر سکتے جو color channels ہیں اس کو میں rename کر پا رہا ہوں that means کہ یہ alpha channel ہے exactly اسی کی copy یعنی blue channel کی copy ہمارے پاس آ چکی ہے alpha channel میں اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کا مزید contrast بڑھانا ہے یاد رکھئے گا alpha channel والی class میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنا area white ہے وہ selection ہے جتنا area black ہے وہ selection نہیں ہے سو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو already آپ کو white and black دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے اس کو مزید contrast high کرنا ہے سو میں بڑا simple سا کام یہ کر رہا ہوں کہ directly اسی پر control L press کر رہا ہوں یعنی levels یاد رکھی گا کہ آپ نے adjustment layer نہیں لینی ہے channels پر adjustment layers نہیں چلتی ہے آپ چاہیں تو image کے menu میں جا کے adjustment میں یہاں سے levels لے لیں یہ لکھاوا آ رہا ہے control L now levels کے through مجھے کرنا یہ ہے کہ جتنا area white ہے اس کو مزید white کرنا ہے مطلب یہ light grey ہے اس وقت currently اگر میں اس کو یہاں سے drag کروں گا تو یہ تھوڑا اور white ہو گیا پھر میں تھوڑے grays کو dark کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے یوں اور یہ blacks کو مزید dark کر رہا ہوں so overall اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا image پوری طرح سے black and white میں convert ہوتا جا رہا ہے even مجھے جو پیچھے mountains ہیں وہ بھی black میں ہی لینی ہے تو میں نے اس طرح سے پورا high contrast black and white کر گیا اگر آپ zoom کر کے دیکھیں تو ابھی بہت ہی rough سی selection آپ کو دیکھ رہی ہے but that's fine کیونکہ یہ image ہمارا بہت high resolution ہے that's totally fine ہمیں شاید رکھی گا کہ high resolution images پہ کام کیا کریں آپ کی کام کی quality بہت اچھی ہو جائے گی low resolution images پہ کام کر کے آپ کام خرابی کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا now میں اب یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نیچے بھی بہت ساری areas میں white آ رہا ہے میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی black ہو جائے تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ simply میں نے brush لیا ہے اور میں ایک hard brush لے رہا ہوں and اپنا flow and opacity full آپ کا یہاں mood normal اور اب آپ اس پہ black color دینا شروع کر دیں یعنی جن areas میں تھوڑے سے white spots آ رہے ہیں ان کو میں black کر رہا ہوں because ہمیں یہ selection میں چاہیے now obviously ایک چھوٹی الٹی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو selection ہے وہ white ہے right اور جو selection سے باہر ہے وہ black ہے اصلا تو مجھے increase کو select کرنا تھا لیکن اس وقت ہو گیا ہے آسمان select now ایک اور چھوٹی سی چیز کہ اپنے اس alpha channel کو جب آپ edit کر رہے ہوں آپ اس وقت alpha channel پر ہیں eye دیکھیں اسی کے on ہے اس کی on نہیں ہے اگر آپ اس پر eye پہ خالی click کریں گے تو آپ کو red color سے جسرا quick mask میں دکھاتا تھا وہ areas دکھانے لگے گا جو area آپ کے اس وقت black ہے مطلب جو selection سے باہر ہے mask areas دکھا رہے گے right and similarly اب اسی طرح سے واپس آپ کو اپنے channel کو دیکھنا ہے تو eye پہ click کرتے ہیں rgb والی ٹھیک ہے صرف eye پہ click کرنا ہے یاد اقیقہ channels پہ ابھی ہم تھوڑے دیکھے بات click کریں گے now اب ہوا یہ ہے کہ ہمیں select تو کرنا تھا آسمان نہیں trees کو اور ہو گئے ہیں select کیا ہمارے آسمان now ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ mountain پیچھے سے تھوڑا سا vibe ہوا ہوا ہے اس کو بھی میں selection کے اندر لارہا ہوں اپنے simply brush سے یہاں پہ تھوڑا سا پھیر دیں اور یہ آپ کی selection کے اندر آ جائے گا like so that's it now selection ہماری ہو چکی done میں simply اب یہ کر رہا ہوں کہ ایک بار control eye press کر رہا ہوں control eye سے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں image کے menu میں adjustment میں یہاں پہ چیز دیو یہ invert یہاں control eye یہ یہ کرے گا کہ جو black ہے وہ white کر دے گا اور جو white ہے وہ black کر دے گا that means کہ اب ہماری trees کی selection ہو چکی ہے so اب اگر میں اس selection کو load کرتا ہوں simply control click کر کے and اب مجھے layers پہ آنے کے لیے یاد رکھی گا کہ یہ آپ کو یوں green show کر رہا ہوگا آپ بڑا simple سا کام یہ کریں کہ ایک پرتبہ RGB جہاں لکھا ہوا ہے اس پر click کریں اب آپ اپنے color channels پہ آ چکے اب آپ آ جائیں layers پہ control j آپ لوگوں سب کو پتا ہے layer wire copy ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا control j اور یہ آپ کا اگر نیچے کی layer hide کریں تو آپ کا already sky remove ہو چکا and that was so simple now اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے پاس یہ ایک sky ہے اور میں یہ والا sky یہاں پر replace کروں تو میں نے simply اس کو copy کیا یہاں پر جا کے paste کیا obviously اس کی layer کو میں نیچے رکھ رہا ہوں and تھوڑا سا resize کر دیتے ہیں اس کو and اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہیں like this perfect اس کو میں نے enter کیا یہ ہو گیا میرا done now اب آ رہے ہیں تھوڑے سے مسئلے کیا مسئلے آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو original image تھا اس میں sky تھا blue اور یہاں پر جتنی یہ branches ہیں ان میں بہت واضح طور پر blue color آ رہا ہے مجھے ان کو بھی adjust کرنا ہے بڑا سمپل سا کام یہ ہوگا کہ میں اسی کے اوپر ایک adjustment layer لے رہا ہوں and that is for let's go for color balance اور میں یہاں پر یہ کر رہا ہوں زوم کر دیکھ لیں ان کو میں adjust یہ کر رہا کہ اس کو تھوڑا س mid tones میں red magenta and yellow right and یہ دیکھیں ہمیں actually کرنا یہ ہے کہ ہر جگہ سے جو blue آ رہا ہے اس کو remove کرنا ہے بھٹ یاد رکھیں کہ اس وقت میں جو adjustment layer لی ہوئی ہے یہ overall sky کو بھی change کر رہا ہے میں یہ چاہرہ تھا کہ یہ adjustment صرف اس layer پر اپلائے ہو تو پر clipping mask button دیا ہو ہے اس کو press کر دیں یہ آپ کے صرف tree کے اوپر depend کر رہی ہے now میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے پورے image کے اوپر adjustment apply ہو اب یہ آپ دیکھیں تو ہمارے color balance کے ساتھ mask دیا ہوا اس mask کو black ہو جائے مطلب پوری adjustment اس جہاں پر مجھے adjustment apply کرنی ہے وہاں پر میں brush apply کر رہا ہوں 30% brush بڑھا کریں soft brush ہے یاد رکھئے گا hard brush نہیں ہے soft brush ہے اور میں simply یہاں پر آکر white پھیر رہا رہا ہوں اب جہاں جہاں میں white پھیر رہا ہوں اس سے یہ رہا ہے کہ اس particular areas میں آپ کی یہ apply ہو رہی ہے adjustment جو color blue تھا وہ تھوڑا سا reddish tone کی طرف آ رہا ہے تاکہ آپ کے sky کے ساتھ یہ properly adjust ہو جائے ایک چھوٹی سی چیز اور کہ ہم جب اس طرح سے sky کو remove کرتے ہیں میں میں نیچے black layer fill کر رہا اگر آپ سی دیکھ تو آپ کے اس tree میں بہت سارے مسئلے مسائلے میں اپنی adjustment بھی hide کی ہوئی ہے اور میں ایک نیچے black color fill کیا ہوئی یہاں پر آکر ریاض ہوگا میں ایک remove mat class لی تھی اگر نہیں دیکھ تو یہاں پر link دیا اس کو دیکھ لیں کہ میں mat difference کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو 4 pixels کر رہا ہوں اگر بہت حد تک جو crooked edges تھے وہاں پر بھی سا soft ہو جائے گا اب آپ اپنی adjustment on کر لیں and we are done i hope آپ لوگوں کو یہ بہت اچھے سمجھ سبجیکٹ جس چیز کو آپ نے الگ کرنا وہ اور جو background ہے اس میں difference ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح میرے بال بنے ہوئے تھوڑا عجیب سے bum پھٹا ہوا ہے اس طرح سے بال اور پیشے جھاڑیاں ہو تو نہیں ہونے والا الگ پلین background ہوگا آرام سے ہو جائے گا اگر پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب کیا ہو ہے تو bell icon کو دبا دیں لیکن آج سے میں بول رہا ہوں بکرز ہمارا ایک چینل پر community tab آل جکا ہے جو آپ کو message دینا ہوگا اور اگر اپنے community tab فائدہ اٹھانا ہے تو bell icon کو پریس کرنا ہی پڑے گا تاکہ آپ notification ملے اور آپ پتا چل سکے کہ کیا ہو رہے اور کیا ہونے والا ہے thank you